پندہ جاتا ہے واپس آتی ہے لاش میں پہلے بتا دوں بڑا سوچ کے جانا وہ نیچے گہرائی میں جانا پڑے گا یہ تو آخری تو رسوں کے ذریعے اترائی ہے رجی کوٹ آبشار کو دیکھنے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں امریلہ وارٹر فال کے طرف جو یہاں سے تقریباً چار کلومیٹر آگے ہے میٹر ریڈنگ اس وقت ہو چکی ہے چھے ہزار ایک سو چھالیس اور ٹائم ہوا ہے چار بچ کر پندرہ منٹ اس کے لیے جس روڈ پر ہم سجی کوٹ آبشار کو دیکھنے آئے تھے اسی روڈ پر آگے پھر ہم جا رہے ہیں اسی سیدھے روڈ پر روڈ آتی تنگ ہے اگر تو آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ان کا نوٹیفکیشن پر وقت مل سکے بہت شکریہ امریلا وارٹر فال جانے کے لیے آپ کو پونہ آنا پڑے گا چاہے آپ نفیہ گلی سے آئیں تب بھی پونہ آنا پڑے گا اور چاہے آپ حویلیاں یا اسلام آباد کی طرف سے آئیں تو پونہ تو آپ کو آنا پڑے گا پھر یہاں سے آگے پھر امریلا وارٹر فال کا رستہ نکلتا ہے تو یہ پونہ کا جہاں بول لگا ہوا ہے یہاں سے پھر نیچے کی طرف رستہ مڑے گا یہاں ایک کھوکا بھی ہے جب دیکھیں یہ رستہ نیچے کتنا جائے گا میٹر ریڈنگ ہو چکی ہے 6150 اور وقت ہو گیا ہے چار بچ کر چوبیس منٹ اترائی کافی زیادہ ہے پہلے گیر میں بائک رکھی ہوئی ہے بریکوں کا استعمال کم اور انجن بریکنگ کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے امریلا اپشار بیٹری بائک کو نیچے لے کر چلیں گے یہاں سے یہاں پر اپنی بائک ہمیں پارکنگ ہیں اور اس کے بعد ہم امریلا وارٹر فال کی طرف اپنی ہائک کا آغاز کریں گے اپنے میں کسی پر مسئلہ ہے تو ہائک کے لیے یہاں پر جو سٹک ہیں وہ بھی دریہ دستیاب ہیں اس لیے پر بائک پارکنگ ہے اور اس کے بعد اوپر جو ہے گاریوں کی پارکنگ ہے یہاں سے تھوڑی دیر کی ہائک ہے امریلا وارٹر فال کی طرف یہ وارٹر فال کے لیے کوئی تھوڑا بھو تو آپ کو ہائک کرنا پڑے گی اب یہ تک تو کوئی اتنی زیادہ مسئلہ نہیں ہے لیکن جس کے گھٹنے ویرہ گلی پرابلم ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ سٹک ساتھ لیا ہے قدم با قدم حرام حرام سے چلتے جائیں زیادہ تیزی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بھین کیسی لگی بھین جانا جاتا ہے واپس آتی ہے لاش میں پہلے بتا دوں بڑا سوچ کے جانا کتنی ٹپ ہواپسی ہے دس پندہ منٹ کے لیچے جانا ہے یہ آپ واپس آئیں کہ پھر خود ہی ریویو دیں بتا رہے ہیں یہ کہ جانا تو آسان ہے اور واپسی کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ راستہ نیچے کی طرف جا رہا ہے اور پکڈنڈی بنی ہوئی ہے اس پر ہی چلتے ہوئے نیچے کی طرف چلیں وہ نیچے گہرائی میں جانا پڑے گا نیچے وہ دریا بہر آئے پتہ نہیں نالا ہے کہ دریا ہے اب تو پھر شیر یاد آئے گا فولامائٹ بال کا خودی کو کلپولا جیسرہ کے امریلہ واٹر فال پر پہنچ جائے خدا بندے سے خود پوچھے اتر دو گیا کہ چڑھے گا کہتے ہیں پہلے اترائی تھوڑی سی زیادہ تھی اب تھوڑی سی نسبتاً ہموار آگئی ہے اب آگے دیکھیں لیکن آگے جو اتھال ایسی نظر آ رہی ہے کہ دیچھے کافی اترنا پڑنا ہے شویب بکرائی دار اس کا بنواز کر رہے ہو واقعی آ دیکھو شویب نیچے جانا آسان ہے وہ نیچے نظر آ رہا ہے وہ بالکل نیچے جانا ہے یہ ٹاف ہے میں اپنے ویورز کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آئیں تو برائے مہربانی اپنا کچھر اپنے ساتھ واپس لے کر جائیں یہاں پر نہ چھوڑ کر جائیں کیونکہ یہ جتنا نیچے ہے یہ لاستہ وہاں سے کچھر اٹھانا اتنا آسان کام نہیں ہے تو کچھر وہاں پر نہ پھینکیں کیونکہ جب آپ اس کو اٹھا کر لات سکتے ہیں تو واپسی پر تو اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ یہ خوبصورت جو جگہیں ہیں یہ کچھرے کی وجہ سے بد نمہ نہ ہو جائیں نیچے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہو جہاں پر جانا ہے اور ابھی امریلا واتر فال کو بسکر ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس لئے سے اب یہاں پر لوگوں کا رش بہت زیادہ ہے ہر کوئی اس کو دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرا اس کی جو ایک سائنمیٹک جو ویو ہے اس کا جس طرح ایک موویز کے اندر عام طور پر آبشاریں نظر آتی ہیں اور اس قسم کا منظر ہے ٹوٹل وائلڈرنیس کے اندر یہ آبشار موجود ہے جو واپس آ رہا ہے اس کو سانس چڑھا ہوا ہے اور تھکن سے چور لیکن اب قدرتی خوبصورتی کو دیکھنا ہے تو اتنی مشکت تو اٹھانا پڑے گی جی بھائی جن کیسی لگی آپ کو نہیں کافی اچھی ہے آہ تو آپ آرام سے جاتے ہیں واپس ہی تھوڑا تنگ ہو رہے ہیں لیکن مجھے تو اتنا فیل کوئی نہیں ہو اور اب دوسروں کا انظار کر رہا ہوں رک رہا ہوں ٹھیک ہے تھکتا ہے منا دہری بات ہائکنگ ہے مشکل اترائی اور چڑھائی ہے تھوڑا سا فاصلہ باقی ہے اور انشاءاللہ پھر ہم وارٹر فال کے پاس پہنچ جائیں گے اب یہاں پر جو چڑھائی اترائی کچھ زیادہ حصہ سے کہ یہ رسی لگی ہوئی ہے اور لوگ اس کو پکڑ پکڑ کر اتر رہے ہیں آخری جو مرحلہ ہے وہ کافی اسطافت اترائی کا ہے اور واقسی پر یہ اتنی ہی زیادہ چڑھائی ہوگی یہ تو آخری تو رسوں کے ذریعے اترائی ہے یار یار ویسے جوتیاں تو سلپ کریں جوتیاں اتاری نہ لے بندہ چل شویب شل اب لگتا ہے کہ تھوڑے کیمرہ میں رکھ لوں تاکہ یہ آخری تف جو اترائی ہے اس کو کر سکیں آگے ہم دریا کے پاس عوام کی بہت بڑی تعداد جہاں پر موجود ہے جو کہ امبریلا وارٹر فال یا چھتری آبشار کو دیکھیں یہ وہ سائیڈ ہے جہاں سے پھر پانی آگے اوپر سے نیچے گرتا ہے ہم اس طرح بھی جائیں گے یہ امریلا وارٹر فال کی وہ سائیڈ ہے جس کیا ستنام چھتری آبشار یا امریلا وارٹر فال پڑا ہے کہ اس طرح چھتری کی کناروں سے پانی گرتا ہے اس طرح پہاڑ کی بلندیوں سے یہاں پر پانی گر رہا ہے اس طرف سے دریا بہتا ہوا رہا ہے اور کوئی اوپر بھی چشمہ یا نالہ بہر ہے جس کا پانی بلندیوں سے نیچے کی طرف گر رہا ہے یا نالہ بہتا ہے موسیقی 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 یہاں پر چائے پکوڑے اس کے بعد پانی جوسیز وغیرہ دشتیاب ہیں اس کے بعد یہاں پر چینج کرنا چاہتا تو چیننگ روم بھی موجود ہیں آئے تھے ہم اس راستے سے راستے کو پکڑ کر اور اب واپسی ہم یہ دوسرے راستے سے کر رہے ہیں جس طرح سے دریا آ رہا ہے یہ وہ راستہ ہے جس طرح سے دریا آ رہا ہے اس کے اندر سے گزرنا پڑے گا واپسی ہو رہی ہے دوسرے راستے سے چلو واپسی پر یہ راستہ بھی دیکھ لیں واپسی بڑے دل گردے کا کام ہے کیونکہ بڑا زور لگانا پڑتا ہے تڑھائی بہت ہی زیادہ ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت جگہیں بنائی ہے اور تھی خوبصورت جگہوں کو پھر ساب ستا رکھیں تاکہ یہ خوبصورت جگہیں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی محفوظ رہ سکیں یہ ہے واپسی کا راستہ یہاں سے چڑھتے 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 وہ ٹاپ پر جانا ہے امریلہ وارٹر فال کو دیکھنے کے بعد ہمارا جاری ہے امریلہ وارٹر فال بہت ہی خوبصورت ہے جی سے نیچے جانے کی جو تخوابت تھی وہ تو اتر گئی لیکن اوپر آتے میں نہ پتا چل رہا کہ یہ کپڑے بھیگئے ہیں پانی سے چڑھنا بہت مشکل ہے اتر تھا کافی آسان ہے اور آفشار بہت خوبصورت ہے صرف یہ کہ یہاں پر اگر آپ آتے ہیں تھوڑا سا حوصلہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ اترائی اور اس کے بعد چڑھائی کافی زرہ ٹف ہے لیکن ناممکن نہیں ہے یہ راستہ جس سے ہم واپسی آئے ہیں اور جانے والا راستہ دوسرا تھا دونوں راستوں کو میں نے استعمال کیا اور اس کے بعد میرا ویو ہے کہ جو واپسی کا راستہ ہی زیادہ آسان ہے جانے کے لیے بھی یہ راستہ تیار کیا جائے جہاں ہم نے اپنے بائک پارک کی تھی اسی روز پر آگیا آ جائے تو پھر یہ جنگلہ لگا جا یہاں بھی یہ پارکنگ بنی ہوئی ہے ہم جہاں سے چلے تھے وہاں پر پہنچ گئے ہیں کوشش کرتے ہیں یہاں پر وہ کیمپنگ کا سیٹ اپ بن جائے یہاں پر رات پہنک ہے امریلہ وارٹر فالو کرنے کے بعد یہاں پر پھر ہم نے اپنا کیمپ لگایا ہے جہاں سے ہائک شروع کی تھی یہ میدان ہے کوپریٹی بند ہیں یہاں کے بہت پاؤن کرنے والے ہیں وہ جو بھائی اوپر تھے جو پارکنگ میں تنوں کا جی ہم واشنگ کی چاوی بھی آپ کو دے جائیں یہاں رات یہاں پر رہیں یقیناً دوسری ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں حارون رشید عبد الرحمن اور شوئیب منیر کو دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی